جدہ میں ہونے والے بارشوں کی نقصان کی تلافی کے ترقہ کار کیا ہے اچھ کس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ اس حوالے سے اور بھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک خبر یہ بھی آیا ہے کہ کیا یہ جو بارش جدہ میں ہوئی جو سیلاب آیا تھا یہ بارش سعودیوک احمد کی جانب سے کیا نقلی بارش کرائے گئی تھی کیا اس حوالے سے بھی بات کریں گے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ سعودیوک احمد کا کہنا ہے کہ جو یہ ابھی 24 نویمبر 2022 کو جو یہ بارش ہوا اس نے 2009 کا ریکارڈ توڑ دیا ہے یہ خبر آپ نے بھی سنا ہوگا یہ میں دراصل آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ کس قدر جو ہے 24 نویمبر کو ہونے والی بارش نے 2009 کی جو ریکارڈ ہے وہ توڑ دیا ہے 2009 میں جو بارش ریکارڈ کیا گیا تھا وہ 111 ملیٹر ریکارڈ کیا گیا تھا اس کے بعد 2011 میں بھی بارش ہوا تھا بہت زیادہ جو 90 ملیٹر ریکارڈ کیا گیا تھا لیکن ابھی جو 24 نویمبر 2022 کو یہ بارش ہوا جو سیلاب آیا تھا اس کی جو ریکارڈ تعداد ہے وہ 189.7 ملیٹر ریکارڈ کیا گیا ہے تو کچھ اس وجہ سے لوگ کہہ رہے کہ یہ جو بارش تھا تو کتنے فیصد زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے بڑھتے ہیں دوسرے خبر کی جانب دوسرا خبر یہ ہے کہ موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین الگہتانی کا کہنا ہے کہ جدہ بارش کا تعلق کلاوڈ شیڈنگ سے نہیں کوئی اس حوالے سے اپریشن نہیں کیا گیا یعنی جو نقلی بارش ہے وہ نہیں کی گئی اکومت کی جانب سے یہ قدرتی آفات تھی جو موسمیات کے قومی مرکز کا ترجمان ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جدہ میں کوئی اپریشن نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے چلے کہ قومی مرکز کے ترجمان نے کہا تھا کہ بارش کا امکان ہم نے پہلے ہی ظاہر کیا تھا اور بتایا تھا تو یہ کوئی نقلی بارش نہیں تھی یہ قدرتی بارش تھی جس کے وجہ سے سیلاپ بنا اور بہت بڑا ہی نقصان ہوا اگلا خبر یہ ہے کہ نقصان کی تلافی کی جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے بلدیت جدہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ چوبیس نومبر کو ہونے والے بارش کے متاثرین کی نقصانات کی تلافی کیلئے وہی طریقہ کار تے پایا گیا ہے جو دو ہزار نو میں بارش کی حوالے سے مقرر کیا گیا تھا اب کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ دو ہزار نو میں کیا طریقہ تے کیا گیا تھا تو بتاتے چلے کہ دو ہزار نو میں آفات کمیٹی کو بنایا گیا تھا جو ابھی دوبارہ ہی آفات کمیٹی کو پہال کر دیا گیا ہے اگر آپ کی بھی نقصان ہوئی ہے تو آپ جو ہے آفات کمیٹی میں جائے آفات میں جائے وہاں پر اپنا جو کلیم ہے وہ دائر کریں مطلب اپلیکیشن دے مکمل کہ آپ کی کتنی نقصان وغیرہ ہوئی ہے اس کے بعد ہی وہ اس چیز کی تخمینہ لگائیں گے اور آپ کی جو تلافی ہے وہ کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے چلے کہ سعودی گزٹ نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انشورنس کمپنیاں بھی جو ہے وہ مطلب جو انشورنس جنہوں نے قرار رکھا ہے ان کا وہ کلیم کریں گے اس کی علاوہ سعودی حکومت کے قانون کے شک نمبر ستاویس میں سعودی شہریوں کے لیے یہ مطلب تحریر کیا گیا ہے کہ ایسے قدرتی آفات سے ہونے والی نقصان کا جو تلافی ہے وہ حکومت کریں گے وہ سعودی شہریوں کے لیے تھا لیکن جتنے غیر ملکی ہے ہمارے وہ جو ہے آفات کمیٹی میں جا کے اپنے نقصان کا کلیم جو ہے وہ وہاں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ سعودی حکومت کی جانب سے جدہ میں سعودی سے ہونے والی نقصان کا اب تک تخمینہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے لیکن جیسے ہی لوگ اپنا کلیم دائر کریں گے اس کے بعد ہی جو مکمل وہ ہوگا اس کا تخمینہ بتا دیا جائے گا اور حکومت کی جانب سے ایسی کوئی بجٹ کی بھی اعلان نہیں ہوئی ہے لیکن طریقہ کار ہی یہی ہے جن کے نقصانات وغیرہ ہوئے ہیں تو وہ آفات کمیٹی میں جائے وہاں اپنا کلیم دائر کریں اس کے علاوہ اکیل ہے یہ نہیں کہ لوگوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ خراب ہو گئی اس میں لوگوں کی گھر بھی خراب ہوئے ہیں اور بھی بڑے نقصانات ہوئے ہیں گھر کے سامان ضائع ہوئے ہیں تو ان تمام طرح چیزوں کا جو کلیم ہے وہ آفات کمیٹی میں جا کے دائر کریں تو یہ کچھ اہم خبری تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شامل کر دیئے امید کرتے ہیں کہ آپ جان گئے ہوں گے کہ نقصان کی تلافی اپنے کس طرح کرنی ہے مزید بھائیوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ